اسلام علیکم آپ ہیں کچھنوے ترہات پشارت کے ساتھ آج میں جب آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کر رہی ہوں وہ ریڈ بیلوٹ کپ کیک ہیں یہ بہت ہی ساپٹ و مزے کے ہیں اور یہ بدورٹ اوپن کی تیار ہوئے ہیں اس میں جو انگیوڈینس یوز ہوئے ہیں وہ دو انڈے میں نے لیے ہیں اس کے بعد میں اس میں ایک کپ میں نے شوگر ایڈ کی ہے اور اس کو میں نے ایک بیٹر کی حال سے میں نے اس کو اچھی طرح بیٹ کیا ہے کہ اس میں یہ شوگر ڈیزولف ہو جائے اگر ایک بیٹر نہیں ہے تو آپ حال والا بھی ایک بیٹر وہ بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں سر سے ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد میں نے ایک چمچ اس میں بنیلا ایسنس یوز کیا ہے دو چمچ اس میں یہ ریڈ فوٹ کلر ہے وہ ایڈ کرنے ہیں اس کے بعد دیکھیں کہ یہ ایک بیٹر میں نے اس کو بیٹ کرنا شروع کیا ہے تو اس میں یہ ریڈ کلر شو ہونا شروع ہوا ہے لیکن ہمیں بہت اچھا وہ فائن ڈیٹ کلر جائے گے تو اس کے لئے پھر میں نے ہاف کپ آئل ایڈ کیا ہے اس کے بعد اس میں میں نے ایک کپ دودھ ایڈ کیا اس کے بعد میں نے ایک چمچ یہ ونیگر ایڈ کیا ہے ونیگر جو ہوتا ہے نا وہ فلپ ہی کرتا ہے کیک کو نا تو پھر اس کے بعد میں نے ہاف کپ اس میں میں نے یہ فلاور ایڈ کیا ہے اس کے بعد میں نے اس کو آئی بیٹر سے اس کو آرام سلولی سلولی اس کو آئی بیٹ کرنا شروع کیا ہے پھر اس کے بعد میں نے ہاف کا فلار ایڈ کیا ایک چمچ میں نے اس میں بیکنگ پورٹر ایڈ کیا پھر ایک چمچ ہی ہم نے کوکو پورٹر ایڈ کریں گے تو اس سے یہ فائن ریڈ کلر اچھا سا فلا جو ہوتا ہے نا ویلوٹ کا وہ کلر آ جائے گا انشاءاللہ تو یہ دیکھیں اس کے شکل بھی اس کی ایسا ایسا چینج ہوتی جائے گی آپ کو میری ویڈیو کیسے لگی مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں اور ایسا پھر ٹرائی کی ہے تو کیسا آپ کو ایکسپیئنس رہا تو لای سکر ضرور کیجئے اس کے بعد میں نے یہ جو ہی کپکک جو لائنرز ہوتے ہیں نیچے جو کپکک کے یہ ہوتے ہیں سٹینسل سے اس میں میں نے یہ فل کر دیا ہے آپ کے پاس اوون ہے تو یہ ون سکسٹی ڈگری پر یہ ٹوئنٹی منٹس کے لیے کر دیں اور اگر ویڈاوٹ اوون ہے تو ون آور کے لیے اس کو لو فلیم میں آپ دیکچی میں رکھ کر کور کر کے رکھ دیں اس کے بعد جس کے اہم پارٹ ہے وہ ہے اس کا کریم چیز فروسٹنگ کی اس میں میں نے یہ کریم چیز لیا ہے اس میں میں نے یہ ٹو ٹری ٹیبل سپون میں نے اس میں یہ بٹر ایٹ کیا ہے اس کے بعد میں اس کو بیٹ کروں گی اتنا بیٹ کروں گی کہ اس کا کلر لائٹ ہو جائے گا اس کے بعد میں نے اس میں یہ دیکھیں کہ کتنا بیٹ کر رہی ہوں یہ مطبیس کا کلر بلکل لائٹ ہو جائے ہمارے بٹر کا اس میں پھر میں نے ایسنگ شوگر ایڈ کی ہے ایسنگ شوگر میں نے گرمی بنائی ہے بلینڈر میں آپ یہ کسی اپنی شوگر کو لے کر اس کو بلینڈ کر سکتے ہیں پوڈر فوم بنا سکتے ہیں پھر اس میں میں نے یہ ایک چمچ وانیلا ایسنس جو ہے وہ ایڈ کیا ہے پھر اس کو اتنا بیٹ کرنا ہے کہ بلکل اس کا یہ لائٹ یلو کلر رہے گا لیکن دیکھیں یہ کلر یہ آ جائے گا پھر میں نے ایک پائپنگ بیک لیا ہے اس میں میں نے یہ سارا اس میں یہ جو کریم ہے یہ ہم نے ٹرانسفر کر دیں گے تاکہ اس کی جو اوپر ہم نے کپ کے ایک اوپر فروسٹنگ کرنی ہے وہ ہمیں ایزی لی بن سکے ہماری شیپ تو یہ دیکھیں یہ اس طرح سے بن جائے گا ٹھیک ہے اب ہر کپ کے ایک اوپر یہ ہم نے یہ کریم کے فروسٹنگ کریں گے آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیس لائک سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے اور مجھے بتائیے آج کی ویڈیو اتنی کافی اللہ حافظ